السلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں نمکین چکن تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نمکین چکن کیسے تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے چکن کے تین پیس لیے ہیں اس طرح سے میں نے لیک کے جو پیس لیے ہیں اور اس طرح یہ چربی جو ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہمیں اس طرح کے ہی پیس چاہیے اس طرح یہ دیکھیں جی چربی اس کے ساتھ لگی ہونی چاہیے میں جو چکن ہے وہ لیک پیس لے رہی ہوں آپ جو ہیں وہ پوری مرگی بھی لے سکتے ہیں اور دوسری طرف ایک پین میں میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں جو اپنا چکن ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے ہم نے اپنا چکن ایڈ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ون ٹی سپون ہم نے لیسن کا ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے نمک جو ہے وہ آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا اور اسی کے ساتھ دو عدد میں نے پیاز لیا تھے میڈیم سائز کے اور وہ میں نے چھیل کی اس میں ڈال دیا ہے اور ڈھکن لگا کر میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم نے اپنے چکن کو چیک کیا تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں جی ہمارا چکن بالکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ بھی نکال لیتے ہیں اس طرح سے پیاز اور چکن کو ہم اس میں سے الگ کر لیں گے اور اپنی یخنی جو ہے وہ الگ کر لیں گے اور دوسری طرف ہم نے ایک کڑھائی میں ہاف کپ جو کوکنگ آئل کا لیا ہے آپ چاہیں تو گھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح اور اپنا جو چکن ہے ہم اس میں فرائی کریں گے یعنی کہ اس کو بہت خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے اس طرح ہم نے دونوں سائٹ سے اس کو فرائی کر لینا ہے گولڈن سا کلر دے دینا ہے اور اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے دوسری طرف میں نے وہ ایک جگ لیا اور اس میں دو عدد ہری مرچیں ایڈ کر دی اور اسی کے ساتھ بوائل کیے ہوئے اپنے دونوں پیاز ایڈ کر دی ہیں اور اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے جی تو ماشاءاللہ سیہ دیکھیں ہمارا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس طرح ہم نے اپنا پیسٹ جو تھا وہ چکن میں ایڈ کر دیا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اس کو بھوننے کے بعد ہم نے جو اپنی یخنی رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے یخنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اپنے چکن کو چیک کیا تو ماشاءاللہ سیہ دیکھیں جی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ہاف کپ میں نے دہین کا لیا ہے اور وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے خیال کیجئے گا کہ جب آپ دہین ایڈ کریں تو فلیم جو ہے وہ بلکل آپ لوہ کر لیں ورنہ آپ کا دہین پھٹ جائے گا تو اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی ہماری جو یخنی ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے ون ٹی سپون نمکہ اور ایڈ کیا ہے اس میں اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں لیمن کے چند سلائس ایڈ کر دیئے ہیں اور دو عدد ہری مرچیں تھی جو میں نے اس کو باری کٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ادرک کے چند ٹکڑے تھے وہ اس میں ڈال دی ہیں میں نے جی تو ہمارا جو چکن ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو رہا ہے اور اب ہم اس کو ڈکن لگا کر دو سے تین منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے جی تو ماشاءاللہ دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارا جو نمکین چکن ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اگر یہ ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیو ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں جی ڈایو ریسپی میں موسیقی